قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ کہہ دیجئے اے لوگو قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے آ چکا ہے آ چکا ہے فَمَنِ احتَدَىٰ تو جس نے ہدایت پائی فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِ تو یقیناً وہ ہدایت پائے گا اپنی ذات کے لئے اپنے فائدے کے لئے جو سیدھا چلا اس کو خود ہی فائدہ ہوگا وَمَنْ دَلَّ اور جو بھٹکا فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا تو بے شک اس کے بھٹکنے کا بابال اسی پر ہے وَمَا أَنَا أَلَيْكُمْ بِوَكِيل اور میں تم پر کارساز نہیں ہوں کیونکہ اِنَّمَا أَنَا بَشِيرٌ وَنَزِير میں تو بشیر و نظیر ہوں تو بات یہ ہے کہ انسان کسی کو بلیم نہ کرے خود اپنے آپ کو پرکے اور دیکھے کہ وہ کتنا ہدایت کا شوقین ہے کیونکہ اللہ کا قائدہ کیا ہے وَالَّذِينَ اَحْتَدَوُ زَادَهُمْ هُدَنَ جو ہدایت پائیں گے اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دے گا وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کی دل کو راہ دکھا دے گا وَيَهْدِ عِلَيْهِ مَنْ أَنَاب وہ راہ دکھاتا ہے اس کو جو رجوع کرتا ہے جو راہ پر چلنا چاہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُو فِيْنَا لَنَّهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو جد و جہد کریں گے ہمارے راستے میں ہم ضرور ان کو راستہ دکھائیں گے تو بات یہ ہے کہ انسان خود کو دیکھے اپنے آپ کو پرکھے وَمَنْ دَلَّهُ اور جو بھٹکا وَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا تو بے شک اس کا بھٹکنا اسی کے ذمہ